بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ارفان حاشمی آپ کو شو میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں تین خبروں پر تفصیل سے بات کریں گے پہلی خبر شباز گل پر تشدد ہوا کچھ انکشافات ہوئے کس نویت کے ہیں یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور پھر دوسری طرف جوے لطیف نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی نواز شریف کی واپسی کو لے کر یہ سٹیٹمنٹ کیا تھی اور سیاسی بنظر نامے پر اس کی کیا اہمیت ہے اور نون لیک اس وقت کیا سیاست کر رہی ہے اس کا حال احوال آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر آرمی چیف کا مستقبل کیا ہوگا عرب ممالک سے کیا خبریں آ رہی ہیں اور ایک ٹائم لائن میں نے تیار کی ہے اور اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کس قسم کی آفرز اس وقت ٹیبل پر موجود ہیں آرمی چیف کے حوالے سے اور کیا مستقبل ہو سکتا ہے اس کا حال احوال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ویورٹ سب سے پہلے آپ کو بتا رہے چلیں ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا جوے لطیف صاحب کی طرف سے اور اس سٹیٹمنٹ کے پتابق وہ کیا کہتے ہیں یہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اس لیے واپس آ رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ادارے کس حد تک نیوٹرل ہیں نواز شریف صاحب نے پاکستان آنا ہے تو وہ آئیں اور پاکستان کی اداروں کو فیس کریں عدالتوں کو فیس کریں اپنے اوپر جو کیسز ہیں اس کا جو بھی انجام ہوگا انہیں وہ فیس کرنا پڑے گا یہ سٹیٹمنٹ جو جاری کیا گیا جب اللطیف صاحب کی طرف سے صرف ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ہواوں کے رخ کو کہ کیا پاکستان کے ادارے اپنا کردار ادا کریں گے یا پھر وہ نیوٹرل رہیں گے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہاتھ اٹھا لیے گئے اور کہہ دیا گیا کہ جناب اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں ہمارے سے کسی قسم کی توقع مت رکھئے گا اسی لیے جو لطیف کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے جیل میں چھے بائی چار کے کمرے میں رکھا گیا مجھ سے کہا جاتا تھا کہ آپ کے رونے کی آواز عمران خان کو سنانی ہے عمران خان نے تو کبھی قریب ترین رشتہ داروں کو مڑ کر نہیں دیکھا عمران خان تو نیم الحق کے جنازے پر بھی نہیں گئے چولہ دن کے ریمان میں سات جج تبدیل ہوئے مجھے گرفتار کیا گیا تو میرے بھائی کو بھی غائب کر دیا گیا شباز گل وہ توتہ ہے جس میں کئی لوگوں کی جان ہے کسی پر بھی تشدود کے خلاف ہے لیکن یہاں دوسری گیم کھیلی جا رہی ہے تین بار کے وزیراعظم نے ان کے خاندان کے ساتھ جیلوں میں کیا کیا کوئی نہیں جانتا نواز شریف اپنے حوال کا چوتہ حصہ بھی بتا دے تو خون ریزی ہو جائے مسلمی قنون کا کہنا ہے کہ شباز گلی نے تفتیش میں پہلے دن جو بتایا وہی ان کے لیے خطرناک ہے عمران خان کو اصل ڈر یہ ہے کہ وہ ڈوریں ہلانے والوں کا نام نہ لے لے اور فواہ چودری نے کہا کہ فوج کے موں کو خون لگ چکا ہے پھر کہا جج اور جرنیل بد کمروں میں فیصلے کرتے ہیں ہم نے ریاست کے لیے سب کچھ برداشت کیا آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے پاکستان میں نون لیک نے بہت سارے ایسے بیانات دیئے اگر آپ کسی جرنیل کا نام لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس پر سٹینڈ لینا چاہیے چونکہ آپ کے پاس ثبوت بھی موجود ہوں گے اور آپ ایک پولیٹیکل نیریٹیو ڈیولپ کرتے ہیں پچھلے دو دنوں سے جویل لطیف نے بھی پاکستان کے ٹیلوین پروگرامز میں آکر بار بار اپنی پوزیشن کو کلیر کیا اس کے ساتھ ساتھ خواج عاصف نے بھی اپنی پوزیشن کو کلیر کیا اور آپ انقریب یہ بھی دیکھیں گے کہ جتنے بھی دیگر آیاز صادق جیسے لوگ بھی اپنی پوزیشن کو کلیر کر رہے ہوں گے چونکہ وہ ایک نیریٹیو ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ہم جو بات کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک سیاسی نظریہ ہوتا ہے عمران خان جو بات کرتا ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف بنی گالا کا نظریہ ہوتا ہے یہ صرف اور صرف ایک نیریٹیو ڈیولپ کرنے کے لیے جویل لطیف صاحب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ جاری کی جا رہی ہیں قوم کے سامنے مظلوم بننا کر پیش کیا جا رہا ہے اگر آپ نے غور کیا ہو جویل لطیف کے اس بیان میں اور اس سے پہلے خواج عاصف نے جو بیان جاری کیا اور وہ کمپیر کر رہے تھے مریم صفدر کو اس خاتون کے ساتھ جو ڈرائیور کی بیوی ہے کہ کسی پر ظلم ہونا اچھی بات نہیں ہے لیکن جو ظلم ہم پر کیا گیا اس کا کون حساب دے گا مریم کو چکی میں رکھا گیا اس کا حساب کون دے گا وہ مریم نواز نواز شریف کی بیٹی تھی اس کا حساب کون دے گا آپ کا لیول یہ بن گیا کہ آپ نے مریم نواز کو جس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی آئندہ پروٹینشل وزیراعظم کی ایک سیریس کینڈیٹ ہیں بننا نہ بننا علیہ دا بات ہے لیکن کینڈیٹ تو ہیں اس کو آپ کمپیر کر رہے ہیں شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کے ساتھ تو ایک تاثر جو پاکستان کی عوام کے اندر اس وقت بہت زیادہ جیسے مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے آپ مائنس نہیں کر سکتے ایک نفرت پائی جاتی ہے ان تمام طاقتوں کے حوالے سے ان لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے جیل کے اندر شہباز گل کے ساتھ جو اس وقت ایک بہیمانہ تشدد اور پھر اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور پھر سب سے ویورز جو انٹرسٹنگ بات اس کے اندر رہی جویل لطیف کے بیان کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ دوسری طرف خواج عاصف کے بیان کے حوالے سے اب ایک بیان اور بھی سامنے آیا اور یہ بیان ہے پنجاب کے وزیر داخلہ کا اور وہ کیا کہتے ہیں اس سے پہلے آپ نے ایک بیان سنا ہوگا جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ تشدد نہیں ہوا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جسے دن وہ لے کر آئے اس دن تشدد کیا گیا اب یہ تشدد کون کر رہا ہے ایک طرف آپ کمپیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب ہمارے پہ بھی تشدد کیا گیا تھا آج آزم نظری طارن نے سینٹ پہ کہا کہ ابھی تو ایک ہی کیس بنایا تو آپ کی چیخیں نکل گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاق یہ سب کچھ کروا رہا ہے وفاق یہ سب کچھ کر رہا ہے اور کیا یہ کسی کے کہنے پر کیا جا رہا ہے رگڑا لگایا جا رہا ہے تو اس کی بھی بھرپور قسم کی انیویسٹیگیشن ہونی چاہیے شباز گل کے حوالے سے وزیر داخلہ کا بیان اس سے پہلے آ چکا اب وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شباز گل پر جانوروں سے بھی بتر تشدد کیا گیا شباز گل اس وقت انتہائی ڈپریشن میں ہے اور حاشم ڈوگر نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد پولیس کو ناخشوار واقعہ کروانا چاہتی تھی شباز گل کی ای سی جی نارمل نہیں آئی شباز گل کے تقریباً دس ٹیسٹ کروائے گئے شباز گل پر اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں ریمانڈ کے دوران تشدد کیا گیا جس میں شباز گل پر تشدد نہیں کیا گیا چکی میں رکھا گیا جیل میں تشدد نہیں کیا گیا شباز گل کو دوبارہ پولیس کسٹڈی کا پتا چلا تو بہت خوفزادہ ہو گئے وہ بیمار ہیں پیمز میں علاج جاری ہے وفاقی حکومت انسانی ہمدردی کے تحت معاملے کو دیکھے اور زیادتی نہ کرے میرا نہیں خیال کہ شباز گل نے کسی کے کہنے پر بیان دیا شباز گل کا موقع کو موقع ملنا چاہیے وہ اپنے بیان کو دفاع کریں گے پچیس میں کے واقعات پر تیس پولیس افسران کو ہم نے گھر بھیجا اچھا اب یہ انویسٹیکیشن کی اب یہ سب سے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ پیمز کی جتنے بھی ریپورٹس آ رہی ہیں ایک تو پاکستان طریقہ انصاف نے اسے مانے سے انکار کر دیا ہے چونکہ ابھی بھی گنجائش موجود ہے کہ یہ ریپورٹس وہاں پر یعنی وفاق کا اگر اپنا ہسپتال ہوگا تو تیار کر لی جائیں گی اگر شباز گل کی طبیعت خراب ہے اور اسی جی نارمل نہیں آئی تو انڈیپنڈنٹ بورڈ بننا چاہیے آپ کو یاد ہوگا خرشی شاہ صاحب کئی عرصے تک ہسپتال میں رہے اور وہاں پر انہیں رکھا گیا یہ لوگ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ ہمیں جیل بھیجا گیا اور ہمارے ساتھ بھی یہ سلوک کیا گیا یہ ایک طرح سے انڈریکٹلی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ تشدود ہم کروا رہے ہیں خرشی شاہ پر کوئی وی آئی پی کیسن کا پروڈوکول ملا ہے ان کے تمام پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جویتیں بھی لوگ باتیں کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے انہیں جہاں پر یہ بیٹھتے ہیں اسی مقام کو سب جیل بنا دیا جاتا ہے اور آج یہ شہباز گل کو توڑنا چاہتے ہیں اور میں نے کل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ حقائق رکھے تھے کہ شہباز گل کے ذریعے ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ٹرپ کیا جائے اگر کسی نے پاکستان کی فوج کے خلاف وہ پکڑ کر لے جائیں گے فائی والے اور کہیں گے دیکھا عمران خان کیا کروا رہا ہے اور دوسری طرف اگر کوئی شخص ان کے اپنی جماعت میں سے بیان دیکھا تو پھر اس کا بھی حال شہباز گل والا کیا جائے گا اور یہی بنیادی وجہ تھی کل مجھ سے کسی نے سوال بھی کیا کہ آپ کچھ جنرلز کو گلوریفائی کرنے کی کوشش کریں میں کسی کو گلوریفائی نہیں کر رہا آپ اس ٹرپ کو سمجھیں جہاں پر یہ پلاننگ ہوئی ہے پلاننگ یہی ہے کہ چار بولیں پانچ بولیں ان کو اٹھائیں اور نشان عبرت بنانیا جائیں اور جب آپ نشان عبرت بنا دیں گے پھر کیا ہوگا کہ پریسیڈنٹ اس کو استعمال کیا جائے گا عمران خان کے خلاف عمران خان کی تحریک کے خلاف عمران خان کو روکنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور اسلامباد کے اندر جو ایک ہیرنگ ہوئی ہے اس کا بھی حال و حوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور شہباز گل کا معاملہ سنجیدہ ہے اسے انسانی پاکستان کی آلادلیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور پتہ کرائے جائے کہ جن لوگوں نے تشدد کیا اور جس طرح کمیز اٹھا کر شہباز گل نے کہا کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ مجھ پر تشدد ہوا ابھی تک وہ کون سے ایسے اناثر ہیں جو انڈیپینڈنٹ میڈیکل ریپورٹ نہیں بننے دے رہے اور وقت گزار رہے ہیں کیا چوٹوں کو ٹھیک ہونے کا وقت لیا جا رہا ہے کہ کوئی بہتری آ جائے اور یا پھر اپنی مرزی کی ریپورٹ جو ہے وہ پیش کر دی جائے اگر جسم کے اوپر نشان ہے تو وہ نشان ایک یا دو دن میں تو نہیں جائیں گے اسی لیے وہ لوگ جو اس وقت وہاں پر یعنی پیمز کے باہر پہرہ دے رہے ہیں آپ پہرہ دیتے رہیں کیونکہ اطلاعات ایسی ہیں کہ شاید دوبارہ کوئی ایسا اقدام کیا جا سکے اور میری اطلاعات کے مطابق شبازگل کی فیملی کو بھی بلے نے دیا گیا اور پولیس کی طرف سے یہ موقع اختیار کیا گیا کہ وہ پولیس ریمانڈ کے اوپر ہیں لہٰذا انہیں کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جس کمرے میں شبازگل کو رکھا گیا وہاں پر پولیس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا جو نامعلوم ہیں اب یہ نامعلوم افراد کون ہیں ان کا پتہ کرانا بھی بہتی ضروری ہوگا اویورز آپ کو یہ بتا دے چلیں کہ ممنوع فرننگ کیس کے اندر جو درخواست آئی فیصلے کے خلاف جو درخواست آئی عدالت کا الیکشن کمیشن کو پری ایڈمیشن نوٹس جاری کیا گیا پری ایڈمیشن نوٹس یہ ہوتا ہے کہ ایک کیس عدالت میں گیا تو عدالت نوٹس کرنے سے پہلے یعنی اس کی بقاعدہ ہیرنگ سے پہلے فریقین کو ایک موقع دیتی ہے جس کے حوالے سے وہ درخواست ہو تو آپ اسے بلا کر پوچھتے ہیں کہ اپنا موقع فرننگ کے سامنے رکھیں تو آپ پری ایڈمیشن نوٹس جاری کیے گئے اس کے بعد اس کے قابل سمات ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا فیصلے میں یہ کہا گیا کہ ممنوع فرننگ پر فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست قابل سمات ہے یا نہیں چوبیس اگرس کو درخواست قابل سمات ہونے پر مزید دلائل دیے جائیں گے اور جس سے سامن فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ سکوٹری کمیڈی کی ریپورٹ کل ادم بھی قرار دی جائے دے دیں تو حقائط چھپ نہیں سکتے ایف آئی اے قانون کے مطابق اس ریپورٹ کے بغیر بھی کاروائی کر سکتا ہے انویسٹیگیشن کا مطلب یہ نہیں کہ صدا مل رہی ہے اس سے قبل عدالت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا عدالت نے الیکشن کمیشن کا شوک آز نوڈیس فوری موطل کرنے کی استعداد پر بھی فیصلہ محفوظ کیا تھا اور دو اگس کو الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ پی ٹی آئی نے ممنوع فنڈنگ لی ہے فیصلے میں کہا تھا کہ کیونکہ ان کے ممنوع فنڈنگز ضبط کر لی جائیں اب یہ معاملہ عدالت میں لے جایا گیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی عدالتیں اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہیں بلکل ٹھیک ہے فورن فنڈنگ کیس یا ممنوع فنڈنگ کیس کی فائی تحقیق کر سکتی ہے شاہ فرمازن صاحب کو ایک سوال نامہ دے دیا گیا اگر آپ دیکھیں پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر وہی کیسٹ جو ہے وہ دوبارہ چلائی جاری کردار بدل کے لیکن کیسٹ وہی ہے سوال نامہ اسے پہلے بھی آیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو مارکٹ کی خبر جسے لوگ کہتے ہیں اور اسلامباد میں جو خبریں بہت تیزی سے گردش کر رہی ہیں اس کے بطابق عمران خان کو توشہ خانہ کے اندر ناہل کرنے کی بھرپور تیاری کی گئی ہے اور پھر یہ معاملہ الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے اگر یہ آتا ہے یہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا یہ معاملہ عدالت جا رہا ہے ویورز اور عدالتوں کے اندر اس کا بقاعدہ فیصلہ ہوگا اگر الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کے اندر فیصلہ کوئی دیا میری طلاعات کے مطابق جو میں نے ایک دو وکلا سے بات کی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے اپنے گوشواروں میں آپ نے ایک چیز توفہ ملتا ہے آپ کو اور وہ توفہ آپ اس کو بیچ دکھ کر عوامی جو آپ کے جو سڑک بنائی گئی آپ نے اس پر خرچ کر دیا تو پھر کس طرح آپ اس چیز کو ڈیکلیئر کریں گے کہ وہ آپ کے گوشوارے تھے گوشواروں میں آپ اسے ڈیکلیئر کریں گے کیونکہ وہ تو خرچ ہو گئی تو یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے جو میری کچھ وکلا سے بات ہوئی اب آپ کو یہ بتا دیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی وکلا ان کی جانب سے جو وکلا ہیں شباز گل کے ان سے ملاقات کی اجازت کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں وہ گردش کر رہی تھی اور اب اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے اجازت جو ہے وہ دے دی گئی ہے وکیل جا کر مل سکتے ہیں فیملی کو ملے نہیں دیا جا رہا تھا لیکن اب وکلا کی ٹیم کو اجازت دے دی گئی ہے اور جاتے جاتے ویورز اپنی آخری خبر جو آرمی چیف کے حوالے سے جو ایک ٹائم لائن ہم نے تیار کی ہے اس پر جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک شیڈیول جو اعلان کیا گیا ہے طریقہ انصاف کا وہ بھی رکھ دوں ستنہ شہروں میں جلسوں سے خطاب کریں گے خان صاحب اور پہلا جلسہ اکیس اگست بروز اتوار آولپنڈی چوبیس بروز ہریپور چوبیس اگست بروز جمعہ کراچی ستائیس اگست سکھر اٹھائیس اگست پشاور اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انتیس اگست جیلم اکتیس اگست اٹک اور جمعرات کو سرگودہ میں ہوں گے یکم سپتمبر کو دو سپتمبر کو گجرات اور تین سپتمبر کو بہاولپور میں جلسے سے خطاب کریں گے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو شاہ نواز رانجہ کی درخواست ہے ریفرنس جو لے کر الیکشن کمیشن اور پاکستان گئے ہیں اس کو بنیاد بنا کر شاید عمران خان کو ناہل کرا دے دیا جائے لیکن یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا یاد رکھے گا یہ معاملہ سبرین کوڑ پاکستان ہم جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جہاں پر بینچ بنیں گے اور پھر اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ عمران خان کیا واقعی فورن فرننگ کیسز اور فورن فرننگ کے معاملے میں اور دوسرے جو گشوارے کا معاملہ ہے اس میں انہیں ناہل جو ہے وہ کیا جائے یا نہاں کیا جائے چونکہ یہ معاملہ گشواروں کا ہے یاد رکھئے گا اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا باکستان بیبلز پارٹی کی کچھ تحفظات ہیں اس معاملے کو لے کر اگر یہ معاملہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا تو پھر آسیف علی زرداری صاحب اپنی خیر بنائیں شباز شریف صاحب اپنی خیر بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ حمزہ شباز اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی خیر بنائیں اور میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی خبر دے دوں ہم نے کچھ کام کیا ہے اور اس کام کی روشنی میں آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کے اندر کچھ اکاؤنٹس ریکاور ہو رہے ہیں اور امریکہ کے اندر پاکستان مسلمی قدون کس طرح سے فنڈنگ کرتی رہی ہے کچھ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں یہ بہت جلد حقائق میں آپ کے سامنے لے کر آوں اور ورزہ آخر میں انتہائی اہم سوالات جو آر بی چیپ کی تکرری اور ان کے فیوچر کے حوالے سے ہم نے یہ ٹائم لیند تیار کی ہے اور یہ چند انتہائی اہم سوالات جنرل باجوہ اور امران کے مشترکہ دوستوں کی کہانی ریٹائرمنٹ سے تین ماہ قبل جنرل باجوہ کے غیر ملکی دوروں میں تیزی عرب ممالک جنرل باجوہ کو مسلسل ایوارڈز کیوں دے رہے ہیں عرب ممالک کے لیے جنرل رحیل شریف کا متبادل آخر کون ہوگا عرب سربراہان کی کپتان کے سیاسی مستقبل پر نظر مرکوز عرب بادشاہ امران خان کی کونسی باتیں آج بھی یاد کرتے ہیں اور انہیں کونسی تقریر آج بھی نہیں بھولتی جنرل باجوہ کے لیے سعودی عرب یو اے ای ترکی اردن کی طرف سے عالی فوجی اعزازات کیا ریٹائرمنٹ سے پہلے جنرل باجوہ امریکہ کا دورہ کریں گے برادر ممالک کو پاکستان میں کیسا لیڈر چاہیے ان تمام سوالات کا جواب تلاش کریں گے طریقہ انصاف کی ساڑھے تین سالہ حکومت کے دور میں دو شخصیات قومی اور بینلقوامی منظرنامے پر زیرے بحث رہی ایک شخصیت وزیعظم امران خان اور دوسری شخصیت آرمی چیف جنرل باجوہ کی تھی برادر ملک چین ہویا برادر اسلامی ممالک سعودی عرب ترکی ملیشیا یوئی جنرل باجوہ اینی شاید تھے کہ ان ممالک میں امران خان کی شخصیت کا کتنا سہر تاری تھا ذرائے بتاتے ہیں کہ امران خان کے اقتدار سے الگ ہونے کے بعد بھی ان ممالک کے سربراہان کپتان کو نہیں بھولے یہ شخصیات اب ان ممالک کا دورہ کرتی ہیں تو باتچیت کے دوران وہ سربراہان میں مملکت امران خان کا ذکر ضرور کرتے ہیں امران خان کی اسلامی فوبیا کے حوالے سے ایک قائم متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کی کئی تقریر کا ذکر آج بھی کیا جاتا ہے اور فخر محسوس کرتے ہیں ذرائح بتاتے ہیں کہ ایسی پاکستانی شخصیات سے امران خان کے سیاسی مستقبل اور آئندہ اقتدار میں آنے کے امکانات کے حوالے سے بھی سوال کیے جاتے ہیں مگر اس کا جواب کیا ملتا ہے اس حوالے سے راوی خاموش ہے یہ سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ سے تین ماہ قبل آرمی چیف کمر جوید باجوا کے غیر ملکی دوروں میں تیزی کیوں آگئی برطانیہ میں انہیں پروڈکول کیوں مل رہا ہے عرب ممالک ان کے راستے میں آنکھیں فرش راہ کیے ہوئے ہیں انہیں اعزازات سے نوازا جا رہا ہے آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے جیسا کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی بہت سارے علامییں جاری کیے گئے اور ان کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کیا جس میں انہیں امارات کے دوسرے علا ترین اعزاز آرڈر آف یونین سے نوازا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید النحان سے ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی دو طرفہ دوائی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادہ خیال بھی کیا گیا جبکہ اس دوران مشرق وستہ میں علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کو چھبیس جون دوہزار بائیس کو سعودی ولی اہد نے میڈل آف ایکسیلنس سے نوازا اور نو جنوری دوہزار اکیس کونے بہرین کے ولی اہد نے بہرینی آرڈر فرسٹ کلاس ایوارڈ سے نوازا اس کے علاوہ پانچ اکتوبر دوہزار انیس کوردن نے بھی آرمی چیف کمر جوید باجوا کو آرڈر آف ملٹری میرٹ ایوارڈ سے نوازا اور بیس جون دوہزار سترہ کو نے ترکی کے لیجن آف میرٹ ایوارڈ سے نوازا گیا جبکہ آرمی چیف کو ستائیس دسمبر دوہزار اٹھارہ میں روس کی جانب سے تحنیتی خط دیا گیا بہت امپورڈن انفرمیشن آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں بعض میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ اطلاعات ہیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کا ریٹائرمنٹ سے قبل واشنٹن کا دورہ متوقع ہے تام سرکاری طور پر کسی فریق کی طرف سے تحال اس کا اعلان نہیں کیا گیا لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ عمران خان کے دورہ روس سے تین سال قبل ستائیس دسمبر 2018 کو روس کی جانب سے جنرل باجوا کو ایک تحنیتی خط دیا گیا تھا ایک طرف روس کی محبت اور دوسری طرف امریکہ کی نظروں کا مرکز اب اسلامی ممالک کے ریٹائر ہونے وارے جنرل باجوا کی اہمیت یہ کہانی آخر میں ہے کیا یہ بھی ایک بڑا سوال جنم لیتا ہے کہ روس تحنیتی پیغام لینے والے جنرل باجوا خود تو ابھی تک امریکہ اور یورپ کی آنکھوں کا تارہ ہیں تو پھر روس کا ایک دورہ کرنے والے عمران خان امریکہ کی نظر میں پی این جی یعنی پرسانہ نون گریٹا کیسے ہو گئے اس تمام کہانی کے بین سطور اصل حقائق ہیں جن کے ذریعے کپتان کے خلاف سازش کے تانے بانے بنے گئے جن کے پرت آنے والے دور میں الٹے جائیں گے کہانی کا ایک اہم پہلو اور بھی ہے عرب ممالک خاص طور پر اپنے دفاع کے لیے ایسی مسلم شخصیت کی ضرورت گزشتہ ایک دہائی سے پیش آ رہی ہے جو نہ صرف ان کا وفادار ہو بلکہ امریکہ کی گڑ بکس میں بھی ہونا چاہیے کیونکہ عرب ممالک کے دفاعی اور دیگر معاملات امریکہ سے جڑے ہوئے ہیں سعودی عرب نے اسلامی افواج کے سربراہ بننے کے لیے گزشتہ دور میں جنرل راہیل شریف کا انتخاب کیا تھا جن کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ایکسٹینشن کی خبریں زوروں پر تھی مگر اچانک انہیں ایکسٹینشن سے زیادہ بہتر آپشن سعودی عرب سے بلکیا اب مستقبل کری میں انہیں جنرل راہیل شریف کے متبادل کی تلاش ہوگی اور یہ متبادل جنرل باجوہ یا ایسی ہی کوئی اور شخصیت ہو سکتی ہے جو عرب ممالک کے میرٹ پر پوری اترتی ہو